اس کو لے کر راجصبہ میں اعتحاسک بل پاس ہونے کے بعد چوبیس گھنٹے بعد گھاٹی شینگر جمعوں میں استحتی کیا ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور اس وقت ہم شینگر کے لال چوک پر ہیں وہ لال چوک جو کئی بار اعتحاسک پلوں کا گواہ بنا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد استحتی کیا ہے ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت لال چوک کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھاری سرکشہ والوں کو تنات کیا گیا ہے اور اس ایریا کے تمام دکانوں کو ابھی بھی بند رکھا گیا ہے کیونکہ پورے عراقے میں دھارہ ایک سو چو والیس کو لاغو کر دیا گیا ہے کل پرسو رات سے ہی دھارہ ایک سو چو والیس لاغو ہے تاکہ لوگ اس بات کی گمبرتہ کو سمجھ سکیں موقع بہت سمیدنشیل ہے اور علاقہ بھی بہت سمیدنشیل ہے لہٰذا یہاں پر ابھی بھی تمام دکانیں بند رکھی گئی ہیں سڑکوں پر انہی واہنوں کو آنے جانے دیا جا رہا ہے جنہیں سپیشل پرمیشن ملی ہے یا پھر جو بیمار ہیں اور جنہیں اسپطال جانا ہے وہ اپنے پرچے اور ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ دکھا رہے ہیں اس کے بعد تب ان کو سڑکوں پر آنے جانے کی اجازت ہے کل کیا بیکشہ اگر بات کرے تو آج سرکشہ بلوں نے اور بھی چوکشی بڑھا دی ہے اور سرکشہ میں اور بھی زیادہ سکتی کی گئی ہے چونکہ پورے راج میں کمیونکیشن کے سارے سادھانوں کو بند کر دیا گیا ہے چاہے وہ ٹیلی فون ہو چاہے وہ موبائل ہو انٹرنیٹ ہو کیبل ہو تمام چیزوں کو بند کر کے رکھا گیا ہے اس لیے ریومرز روکنے کی پوری کوشش سرکار کر رہی ہے اور چونکہ کل یہ فیصلہ آیا تھا اس کے بعد سے اب دھیرے دھیرے لوگوں کو فیصلے کی جانکاری ہو رہی ہے لہٰذا لوگ سڑکوں پر نہ آ پائیں لوگ کسی طرح سے ریاکشن نہ دے پائیں گھنٹے بعد بھی جمہو کشمیر شرینگر گھاٹی کے تمام علاقے اور خاص کر وہ علاقے جو بہت سمویدن شیل مانے جاتے تھے جس میں انتناگ، ترال، سوپور، شوپیا، ساؤتھ، کشمیر، ڈاؤن ٹاؤن یہ وہ علاقے ہیں جو ہمیشہ سے آتنکواد اور اس کے علامہ بہت زیادہ ریاکشن سے ان علاقے سے آتے رہے ہیں